میرے والدِ گرامی سے میرا رشتہ باپ بیٹے کا بھی ہے استاد اور شاگرد کا بھی ہے مرید اور بیر کا بھی ہے وہ میرے پدرِ گل بھی ہیں اور میرے پدرِ دل بھی ہیں تو ظاہر ہے شیخ اور استاد ہونے کے ناتے سے اور باپ ہونے کے ناتے سے اگر میں ان کا تذکرہ مختلف خطباتِ جمعات یا دیگر مواقع پہ کرتا تو یہ مجھے حق پہنچتا تھا لیکن اس بات کے آپ بھی گواہ ہیں کہ میں کبھی بھی ان کے بارے میں یہاں ممبر پہ کوئی گفتگو نہیں کی چونکہ ان کی تلقین تھی گو دل میں آرزو بھی پیدا ہوتی ایک تو ان کی تلقین کے میری مدھو ستائش نہ کی جائے اور دوسرا ویسے بھی میں یہاں زیادہ تر جس عنوان سے گفتگو کرتا رہا وہ درس قرآن اور درس حدیث ہی ہے اس لئے سولہ سال میں ان کی شخصیت اور ان کے تعرف کے حوالے سے موقع مجھے نہ ملا یا میں کسنا آپ کی شخصیت کے حوالے سے کبھی یہاں کوئی بات نہیں کی لیکن اب میرا جی چاہ رہا ہے کہ آج کی اس نشست میں میں کچھ اپنے والد گرامی کے حوالے سے اپنے شیخِ کامل کے حوالے سے اور اپنے استاذ المقرم کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش بزار کروں باتیں بھی انشاءاللہ وہ کروں گا کہ جس سے ہماری تربیت وابستہ ہے میرے والد گرامی انیس سو چودہ یا انیس سو سولہ گرداز پر کی تحصیل بٹالہ کے مشرق کی سمت واقعہ ایک گاؤں وزیر چک میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم آپ نے وہیں حاصل کی تھی ابھی دوسری کلاس میں پڑھتے تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا وہاں طبیعت کیونکہ کافی حساس تھی چند دنوں کے بعد جب سکول گئے تو کلم پکڑتے تھے تو ہاتھ جنبش کرتا تھا استاذ بہت مہربان تھے انہوں نے گھر ریج دیا اور ہماری دادی محترمہ کو پیغام بیجا کے اس بچے کو بھی گھر رکھیں جب ضرورت ہوگی میں خود آ کے لے جاؤں گا ایک سال کے بعد وہ دوبارہ گھر سے آ کر انہوں کو سکول کے لیے دوبارہ لے گئے اور وہاں انہوں نے جو سکول تھا تعلیم مکمل کی اور یہ پانچ گاؤں تھے جو مسلمانوں کے گاؤں تھے باقی ارد گر جو گاؤں تھے وہ سکھوں یا ہندووں کے تھے تو یہاں پانچ گاؤں میں ایک بزرگ ہوتے تھے شاہ جی کے نام سے لوگ انہیں یاد کیا کرتے تھے تو ان کے پاس بیٹھے اور قرآن مجید کی تعلیم ان سے ہی حاصل کی ان کا ہلکہ ارادت کافی تھا اور وہ مہینہ مہینہ رائب رہتے تھے مریدین کے پاس دوروں میں تو مختصر اور چھوٹی عمر کے اندر والد اگرامی کو انہوں نے اپنے مسلح پہ کھڑا کر دیا تھا با جی خود فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ہندو اور سکھ بھی میاں جی کہہ کے پکارتے تھے لیلو نہار بیٹھتے گئے آٹھ بھائی اور دو بہنیں ان افراد پہ مشتمل یہ خاندان تھا لیکن چار بھائی میں ہی انتقال کر گئے ان میں سے دو بھائی جوانی کے عالم انتقال کر گئے اس کے بعد جب تقسیمیں ہند ہوئی تو آپ وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان میں آئے سانگلہ ہل اسٹیشن پہ جب اترے تو اس وقت آپ کے پاس جو آپ کا بیٹا تھا جس کا نام عبد الحمید تھا سفر کی صحوبتیں اور وہ سارے دکھ برداشت نہ کرتے ہوئے وہ بچہ انتقال کر گیا کچھ عرصے کے بعد ہماری وہ والدہ بھی اس دنیا پانی سے کوچ کر گئی پھر آپ نے اسی گھر میں دوسری شادی کی تو یکے بعد دیگرے دو بیٹے پیدا ہوئے لیکن وہ بھی دائی اجل کو لبیک کہ گئے پھر ہماری ایک ہمشیرہ ہماری اسی والدہ کے بطن سے پیدا ہوئی اس کی عمر پانچ سال تھی کہ ہماری وہ والدہ بھی انتقال فرما گئی والدہ کے رامی نے اب یہ عظم کر لیا کہ میں اب زندگی تجرد میں گزار ہوں گا اس طوران وہ باقی علوم یہاں ان کی تکمیل کر چکے تھے قبلہ مفتی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ اور قبلہ سید صاحب رحمت اللہ تعالیٰ حضب الاناف تو آپ نے عظم کر لیا چونکہ آپ کی جو ہمشیرہ تھی ہماری پھپھو لگتی تھی وہ بھی بیوہ ہو گئی اور ان کے ہاں اولاد نہیں تھی انہوں نے یہ سوچا کہ میری اس بیٹی کی یہ پرورش کر دے گی اور میں اب زندگی یکسو ہو کے دین کے لئے گزاروں گا لیکن جب پانچ سال گزر گئے اس بات کو بھی ہماری دوسری والدہ کے انتقال ہوئے تو پھر جو کچھ ملنے والے تھے ابباجی کے انہوں نے یہ تقاضہ کیا کہ آپ پھر شادی فرمائیں تو پہلے تو انکار ہوا لیکن یہ غالباً باسٹھ یا اکاسٹھ کی بات ہے کہ ہمارے والدے گرامی نے پھر جو ہے وہ تیسری شادی فرمائی اور وہ بھی میرے نانا جی فرمایا کرتے تھے میں نے اپنی ہوش میں انہیں دیکھا ہے وہ مائے کرتے تھے کہ میں جب رشتے کے لئے گیا تو بستی سے باہر ایک شخص جو ہے وہ بیسے چرا رہا تھا کیونکہ میں نے رشتہ کرنا تھا اور مجھے تجسس تھا میں نے اس کے پاس بیٹھ کر کے معلومات حاصل کرنے چاہیے تو اس نے کہا کہ ہمارا تو اس سے بہت سخت مسئل کی اختلاف ہے لیکن ہمارے اس پورے علاقے میں اس شخص کے کردار کا حامل کوئی دوسرا شخص موجود نہیں ہے تو میرے نانا جی فرمانے لگے کہ میں نے وہیں سے فیصلہ کر لیا اور جمعت المبارک پڑا اور میں نے جب ان کی گفتگو سنی تو میرا وہ فیصلہ جو ہے وہ بالکل قطی ہو گیا ہمارے جو ننعال ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ یہاں سے ہے اور یہ مہاجرین سے ہمارے والدے کے رامی اور آپ قرآنے لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس دور میں مہاجرین اور یہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے باہم بہت زیادہ جو ہے وہ فرق اور نفرت موجود تھی لوگ پناہ گیر کہتے تھے مہاجرین کو تو ہمارے جو خاندان تھے ننعال کے تو اس خاندان میں مخالفت بھی ہوئی کہ آپ جو ہے وہ پناہ گیروں کو بیٹی دے رہے ہیں عمر کا بھی فرق تھا لیکن بارال میرے نانا جی صاحب نظر تھے اور بڑے ہی نیک اور پارسا لوگ تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو اس کے بعد دو ہمشیرہ پیدا ہوئیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا جس کا نام محمد رکھا لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ بھی انتقال کر گیا یہ بات والدِ گرامی نے مجھے خود سنائی ساری زندگی اببا جی نے اپنے بارے اگر کوئی بات کرتا بھی تو اس کی زبان کو روکتے لیکن یہ بات میں نے اببا جی کے زبان سے دو مرتبہ سنی ایک مرتبہ صرف آٹھ دس لوگ تھے اور قرآن مجید کی تفسیر تھی عزیزن علیہ ما انتتم پر گفتگو کر رہے تھے تو اس وقت آپ نے یہ بات سنائی کہ نبی پر مومن کی تکلیف شاک گزرتی تو اس وقت آپ کی حالت عجیب سی ہو گئی اور جب آپ نے یہ بات بیان کی تو آپ کا چشمہ دور گرا اور آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں اور ہم سارے ڈر گئے کہ پتنے بج کو کیا ہو گیا تو ایک مرتبہ تعلیم و تعلم کے گزرگاہوں سے جب میں گزر رہا تھا تو میرے میں پوڑی سی کمزوری آئی پڑھنے کے حوالے سے تو مجھے میرے والدے گرامی نے فرمایا کہ بیٹا تم کیوں نہیں پڑھتے ہو میں تو جو ہے تمہارے بارے میں انتہائی محبت کے جذبات رکھتا ہوں اور میں نے تمہیں جو ہے وقف کیا ہے دین کے لئے تو اس وقت انہوں نے مجھے یہ بات سنائی تو جب ہمارے وہ بھائی اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اب مجھ کہتے ہیں کہ زندگی میں یہ میرے لئے انتہائی مشکل اور پریشان دن تھا چونکہ بچپن میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا پھر جوان بھائی دنیا سے رخصت ہوئے اپنی دو ازواج کو میں نے اپنے ہاتھوں سے لہد میں اتارا اور اس سے قبل جو ہے وہ تین بیٹے لہد میں اتار چکا تھا تو بیٹا فوت ہوتا تو اس کے بعد ہماری وہ والدہ بھی چلی جاتی تو کہا کہ مجھے پھر وہ بیٹا فوت ہوا تو سخت دکھ ہوا تو اس دن ایسے تھا کہ مجھے کچھ ہو جائے گا یعنی صبر کا پیمانہ چھلک نہیں ہوتا ہے ابہ جی فرمایا کہ میں پھر جب رات کو سویا بخت جا گئے تو حضور کی زیارت نصیب ہوئی فرمایا کرتے تھے دو مرتبہ یہ بات میں نے آپ سے سنی ہے کہ کہتے ہیں کہ میرے آقا اتنے رحیم ہیں کہ میں نے حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور آقا کریم نے اپنا دست شفقت میرے سر پہ رکھ دیا اس کے بعد یہ بات میں یہاں مختصر کرتا ہوں کچھ عرصہ کے بعد حج و زیارت کے لئے ہارا مہن حاضر ہوئے تو جب یہ انیس سو اکہتر کے آخر کی بات تو ان دنوں کے در چار چار ماہ تین تین ماہ لوگ جو ہیں وہ بحری جہاز پہ آپ نے سفر کیا تھا تو دوبارہ جو زیارت کے بعد جب تشریف لائے تو اس وقت میری عمر اکیس دن تھی ابباجی کو وہاں اطلاع پہنچا دی گئی کہتے ہیں میں اس وقت حرم کے سہن میں تھا تو مجھے صاحب نے جس نے فون سنا اس نے آ کے مجھے حرم نے بتایا تو کہتے ہیں میں دور کر کعبہ کے پردوں سے لپٹ گیا ایک تو میں نے زندگی کی دعا مانگی اور دوسرا میں نے عرض کی کہ مالک میرا یہ بیٹا تیرے دین کا خادم بنے اور درویش اور عالم بنے یہ مجھے ابباجی نے دو مرتبہ اسی مقصد کے لیے مجھے یہ بات سنائی تھی ورنہ شاید وہ زندگی کے اس راز کو بھی اپنے سینے میں لے کے دفن ہو جاتے لیکن یہ بات مجھے احساس دلانے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ جب سنائی فرمانا نے کہ اس کے بعد میں بازار گیا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے کوئی توفہ خریدوں تو ظاہر ہے بچے ہیں بچوں کے لیے کھلونے لباس کپڑے خریدے جاتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں گزر رہا تھا میرے دل میں کئی طرح کے خیالات تھے کیا خریدوں تو کتابوں والی دکان آگئی تو میں اس پہ چڑھ گیا تو امام جلال الدین سے یوتی کی مصنفہ حدیث رسول پر مشتمل کتاب الفصائص القبرہ سب سے پہلے میں نے جو ہے وہ آپ کے لیے توفہ خریدتا اور ایک دن آیا کہ جب مجھے ہوشم لی اور میرے والدے گرامی نے جب مجھے یہ بات سنائی اور اس کے بعد مجھے یہ کتاب یہ آپ کے سامنے ہے میرے ہاتھوں میں دی اور کہا کہ بیٹا میں نے تمہارے لیے سب سے پہلے توفہ یہی خریدتا تھا اور یہی میں تمہارے لیے وہاں سے لے کر آیا اس کے بعد اللہ تعالی جللہ شانہو نے ان کو اور بھی اولادیں دیں میری نو ہمشیرہ ہیں جو بقید حیات ہیں اور ایک دس سال عمر میں چھوٹا میرا بھائی جس کو آپ سارے جانتے ہیں احمد رضا آپ کے مصطفی ہم دو ہی بھائی ہیں تو پھر آپ نے کچھ عرصے کے بعد کپڑے کا کام شروع کیا کاموں کی میں انہوں نے انتہائی جو ہے وہ مختصر سی دکان شروع کی اور اس کو سارے زندگی مختصر ہی رکھا سیتی سال بلا ناغہ دلائل الخیلات کا وظیفہ انہوں نے کیا اور یہ چونکہ ہم نے ان کو عمر کے آخری حصے میں دیکھا ہے جب ہم نے شعور کی آنکھ کھولی تھی تو اس وقت تباہ جی کی عمر ستر سے اوپر تھی تو اس لئے ہم نے جو ہے وہ ان کی جوانی کے عالم کو یا اس دور کو نہیں دیکھا اس دور کے اثرات ہم نے ضرور دیکھے ہیں کیونکہ جب وہ مسند پہ بیٹھے اور تبلیغ کا کام شروع کیا انہوں نے تو آپ نے جتنے بھی بستی کے لوگ تھے دہاد کے لوگ تھے تین سو سے چار سو گھروں تک مشتمل ہمارا وہ گاؤں ہیں آپ نے دیکھا ہے سب نے تو انہوں نے سب لوگوں کو بلا کر ایک اہد کیا کہ میں کوئی روٹی کے ٹکڑے کے لئے آپ کے ساتھ یہاں نہیں بیٹھا ہوں بلکہ میرا مقصد کوئی اور ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ عظم کریں کہ آپ دینی معاملات میں میری معاملات کریں تو انہوں نے وہ تحریر لکھی جس کے اندر ہر غیر شریع کام عمر بالمعروف اور نہیں اندھ المنکر کے تقاظم کے بالکل تحت ان سب لوگوں سے محدہ لیا کہ ہماری بستی میں نہیں ہوگا اور اس سے تمام برادریوں کے لوگوں سے دستخط لیے وہ تقریباً ساٹھ ستر لوگوں کے دستخط وہ میں نے بار بار وہ جس طرح کبھی بجی مجھے دکلاہ بھی دیتے تھے میں نے دیکھا ہے وہ تو اس کے اندر یہاں تک کہ باجا گاجا بھی ہماری بستی میں نہیں آئے گا کوئی شادی ہو براد ہو تو یہاں باجا بھی نہیں بجے گا باقی اور بہت سارے معاملات تھے بستیوں میں جتنی بھی خرابیاں ہوتی ہیں جو بھی معاملات ہوتے ہیں سب پر سخت پابندی لگائے اور جو ہے وہ شریعت کی حاکمیت کا عملی وہاں ظہور ہوا اور صرف چور چوری کرے تو ہاتھ کٹتے ہیں اور جو ہے وہ قصاص کی سزا قتل ہی ہے یہ معاملے تو عدالتوں پر مجتمل ہے اس سے نیچے نیچے جو کچھ بھی تھا تقریباً وہاں کنٹرول انہوں نے کیا اور اس تحریر پر پورے چالی سال پر پہلا دیا اور یہ چھوٹا کام نہیں ہے یہ میرے باپ کی بہت بڑی کرامت ہے یہ ادارت المصطفیٰ کا آپ جہاں تعرف پڑھیں تو سارے لکھا ہوتا ہے احیاء سنت تو احیاء سنت اور شریعت کی ترویر یعنی شریعت کو عملی رواج دینا یہ تصور اور یہ آئیڈیا میں نے اپنے بزرگوں سے بھی آئیڈا انہوں نے اس بستی میں عملی طور پر جو ہے وہ کر کے دکھایا اور ساری زندگی وہاں سے نہیں نکلے فرماتا میں نے اس بستی کی اس لاغر ہو جائے تو یہی میری نجات کے لئے بڑا دیا تو یہی ان کی خواہش رہی تھی اور اس سلسلے کے لئے انہوں نے جو ہے وہ وہاں کام کیا اور چالیس سال تک انہوں نے اس تحریر پر جو ہے وہ پہرہ دیا اور کسی کو اس سے ہٹنے نہیں دیا اور یہ ایک بہت بڑا ان کا کام تھا اور ہماری اس بستی کے اندر جب سے پاکستان بنا ہے یعنی آج تک کوئی قتل ہی نہیں ہوا ہے ورنہ دہاتوں کے اندر جب براجریں ہوتی ہیں یہ آپ اپنے لوئیاں والا کو دیکھ لو چھے ماہ نہیں گزرتے کہ یہاں کیا فساد پاپا ہو جاتے ہیں لیکن پورے جو ہے وہ ساٹھ سال ہو گئے ایک قتل بھی کبھی نہیں ہو گئے یعنی امن موہدہ بھی تھا اس موہدے کے اندر امن موہدہ بھی تھا اور اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو درمیان میں جا کے اببا جکھڑے ہو جاتے تھے اور الحمدللہ ان لوگوں نے جو حیاء ان کا کیا اور جس انداز کے ساتھ انہوں نے اس پند کی بات کو مانا کبھی ٹالہ نہیں تھا وہ دور بھی خیر بھلے تھے آج تو وہ زمانہ بھی نہیں رہا وہ حالات بھی نہیں رہے لیکن بارال انہوں نے چالیس سال تک جو ہے وہاں شریعت اسلامیہ کی حدوں کا پہرہ دیا اور دین رسول کے ڈنکے بجائے اور حضور کے دین کی نوکری کی اور کام کرتے تھے کپڑے کا شروع کر لیا آخر میں تو اور وہ بھی بالکل معمولی میں نے ارز کرنا لگا تھا دلائل الخیرات کا وظیفہ یہ ڈیڑھ دو گھنٹے لگتے ہیں اس کو پڑھتے ہوئے روزانہ کی منزل کو اور سیتی سال اس کا ناغہ بھی نہیں ہوا بلکہ جب فالج کا حملہ ہوا تو ان دنوں کے اندر مجھے فرمانے لگے کہ اشارہ کیا زبان میں لکنت آگی اور پڑھا نہیں جاتا تھا تو فرمانے لگے کہ میرے سامنے جو ہے وہ اس کو پڑھو تم کھڑے ہو کے تاکہ میں سنتو سکھوں تو میں نے آٹھ دن جو ہے وہ آپ کے سامنے وہ دلائل و خیرات کا وظیفہ پڑھا لیکن مجھے مجھ سے پڑھا ہی نہیں جاتا تھا یعنی کہ ایسی دکت تھی اس میں اور وہ چونکہ وظیفہ ان تھا تھا میں تو صرف کاری تھا تو وہ آٹھ دن زندگی کی وہ لذت میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا ہوں جو میں نے ان کے سامنے وہ دلائل و خیرات کا وظیفہ پڑھا ہے اللہ یا عزیل اللہ تو یہ ان کا معمول تھا صبح نو دس بجے بجاتے تھے اور اثر کی نماز کے وقت بہر صورت دکان کو بند کرتے تھے دکان بند کر کے نماز پڑھتے تھے اور فرماتے تھے میری قسمت کا جگہ کہ اللہ اسی وقت بیج دے گا اور ذمہ داری ہیں بہت ساری ہیں تھے اور یہ آسان کام نہیں ہے توقل بہت بڑی دولت ہے جب انسان کے حالات عجیب ہوں تو پھر بعض کاتھ جو ہے وہ قدم لرزش لے جاتے ہیں یعنی صرف ایک ہمشیرہ کی شادی ہوئی تھی جب ہم نے ہوش سنبھالی اور آٹھ ہمشیرہ اور ہم دو بھائی تھے جن کے شادی ہونے والے اور اس کے بعد پھر ایک ہمشیرہ کی اور شادی ہوئی پھر سات ہمشیرہ اور ہم دو بھائی تھے اور ابباج انتہائی بڑاپے کے عالم میں تھے لیکن اس کے باوجود اثر کے وقت آ جاتے تھے اور اپنے معمولات پہ ہوتے تھے اور صبح و روزانہ ایک سے لے کا ڈیڑھ گھنٹے تک درست قرآن دیتے تھے فجر کی نماز کے بعد اور اٹھارہ سال کے اندر پورے قرآن کا درست دیا ہے اس کے بعد پھر دوبارہ شروع کرنے لگے تو پھر نہیں شروع کیا فرماتے تھے شاید میں قرآنہ کر سکوں میری طبیعت اب اتنی جو ہے وہ کمزور ہو گئی پھر قرآن مجید کی آیات منتخب آیات پہ درست دیتے تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس کا درست کئی مہینوں چلتا رہا تھا روزانہ ایک گھنٹہ اس پر درست دیتے تھے پتہ نہیں اللہ نے سینا کتنا کشادہ کر دیا تھا تو یہ ان کا معمول تھا زندگی کا یہاں مجرہ مالا مارکیٹ سے وہ کپڑا خریدتے تھے ہمارے وہ جن لوگوں سے انہوں نے یہ کاروبار کیا ہے وہ بے پناہ اببا جی کے ساتھ اس نے اعتقاد رکھنے والے لوگ ہیں کچھ تو فوت ہوگے شیخ محمد شریف صاحب اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل وہ جمعے کے دن جو ہے وہ یہاں سے جا کر جو ہے وہ گاؤں میں اببا جی کے پیشے جمعہ پڑا کرتے تھے کاروبار بھی تھا لیکن یہ نہیں وہ کہتے ہیں مجھے اور کہیں تسکین ہی نہیں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمت نازل تو یہاں سے جاتے ان دنوں کے اندر یہ چونگیاں وغیرہ ہوا کرتی تھی تو کامو کی سے ادھر ایک راستہ مڑتا ہے تقریباً دو تین کلومیٹر ادھر سے جو ہمارے گاؤں کے طرف چلا جاتے کامو کی بلدیا کی حدود سے پہلے ہی وہ جگہ آتی تو اگر کامو کی چلے جائیں تو دو چار پانچ روپے ان دنوں کے اندر کافی تھے دس روپے بھی کافی تھے اس کی چونگی بھی دینا پڑتی تھی پھر ظاہر اببا جی کوئی پیدل تو کوئی نہ جانے دیتا تو تانگے کے اوپر وہ کپڑا وغیرہ بوری رکھتے اور آپ بھی اس کے اوپر بیٹھتے تو اگر تانگے والا کرایا نہ لیتا اکثر تانگے والے نہیں لیتے تھے لیکن اببا جی کو یہ گوارہ نہیں تھا وہ فرماتے تھے یہ بھی تو مزدوری کر رہے ہیں میں بھی مزدوری کر رہا ہوں تو اس لیے آپ جو ہے وہ شہر سے باہری ادھر اتر جائے کرتے تھے گاڑی سے ان دنوں کے دن چھوٹی چھوٹی گاڑییں چلتی تھیں مجھے اچھی طرح یاد ہے یہاں سے اور وہ کاموں کی تک جایا کرتی تھے چھوٹی گاڑییں تو یہاں اتر جایا کرتے تھے اور اس کے دو فائدے تھے ایک تو یہ پانچ دا سر پر یہ چنگی کے ہیں یہ بچ جائیں گے اور حدود میں داخل ہوا تو پھر شرم چنگی دینا پڑے گی تو دوسری بات کہ وہ جو تانگے والا اگر فری لے گا تو وہ بھی مزدوری ہے اور اگر میں دوں گا تو اور خرچہ اس پہ آئے گا اور یہ خرچہ ظاہر ہے میں جنہوں کو بیچوں گا یہ ان پہ پڑے گا یہ اس دور کی بات ہے جب انہوں نے جو ہے وہ دکان منتقل کر لی تھی گاؤں میں یعنی جب انتہائی بوڑے ہو گئے اور چلنے کی سکت بھی کمزور ہو گئی تو پھر وہ کاموں کی سے وہ دکان اٹھا کر گھر کی بیٹھے کے اندر رکھ لی اور یہ وہ توقع کا دور تھا کہ دکان کا دروازہ بھی نہیں کھولتے تھے اگر کسی نے کوئی سودھا لینا ہو تو دروازہ اس کو کھٹ کھٹانا پڑتا تھا پھر کھولتے تھے کپڑا دیتے اس کو رخصت کرتے پھر قرآن پھول کے پیٹھ جاتے اور ان کی منزل پھر قرآن نہیں رہی ہے ساری ستھ الحمدللہ تو وہاں سے یہ اتر کر کے تو وہ اپنے سر پہ اٹھا کے اس بڑا پہ کے آلم کے اندر وہاں سے تین میل بنتا ہے لیکن یہ میں بات آپ کو اس لئے جنانے لگا ہوں کہ مسجد کا جتنا بھی انتظام و انسلام تھا وہ خود کرتے تھے حتیٰ کہ مسجد کی صفائی بھی خود کرتے تھے جب ساری کے وقت جاتے تھے یہاں بیٹھے آجی تاجدین صاحب یہ جو ہمارے جمعہ کی اذان دیتے ہیں انہوں نے پچاس سال جو ہے وہ جمعہ کی اذان میرے باپ کے خطبے کے بعد دیئے اور اتفاق سے جب میں ادھر آیا تو یہ بھی ادھر آگئے اس دن سے یہاں دے رہے ہیں اور بڑی دور سے آکے یہ وہاں کافی دور سے تین چار میل تھا غالبنل کا وہ وہاں سے آتے تھے اور آکے جمعہ پڑھتے تھے اور سہری کے وقت بھی وہ آتے تھے کتنے لوگ تھے کہ جو جب آتے تھے مسجد میں تو وہ کپڑے اڑ کے بیٹھ جاتے تھے کپڑے اڑ کے بیٹھ جاتے تھے کہ ان کی آواز سنیں اور پھر جو ہے وہ سب سے پہلے کتنے لوگوں کی محبت تھی کہ وہ کہتے تھے سب سے پہلے تاجد کے وقت ہم اگر زیارت کریں تو سب سے پہلے اپنے شیع کی زیارت کریں یہ سارے زندگیوں لوگوں کا معمول رہا ہے اور آج کل میں یہ بات مشکل تو ہے کوئی شخص اپنے پر نہ سمجھے لیکن حقیقت ہے آج پیرانے ازام کہتے ہیں کہ ایک رکھ رکھا ہونا چاہیے لیکن تب لوگوں کے دل کے در تب پیدا ہوتا ہے لیکن ان کی زندگی میں وہ جو پروٹوکول جسے کہتے ہیں وہ تھائی نہیں لیکن بے پناہ عدد تھا اور جب وہ غصے میں آتے تھے تو غصے میں آ کر کوئی وہ گالی دیا کرتے تھے جب انتہائی غصے میں ہوتے تو ان کا چہرہ سرخ ہوتا مجھپن میں اس گالی سے ڈلتے تھے لیکن جب شو سملا تو پھر سمجھایا یہ گالی تو نہیں یہ تو دعا ہے بیڑا تر جائے ڈوب جائے تو نہیں نا پھر پتا جلا یہ گالی نہیں ہے دعا ہے تو یہ تھی ان کی تب لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ تر تھا جو ہے وہ کامتے تھے یہ جو ہے وہ ان کی حالت تھی تو مسجد کا بات کر رہا تھا کہ سارا کام وہ خود اپنے ہاتھ سے کرتے تھے حتیٰ کہ یہ لارڈ سپیکر بھی خراب ہو جاتا تو لاہور ہاللوڈ پہ وہ لارڈ سپیکر خود اٹھا کر لے کر کہ اس کو صحیح کروا کے لاتے ایک بات ایسا ہوا کہ میں بالکل چھوٹا تھا کہ مجھے آپ اپنے معاملات میں اپنے ساتھ ساتھ اکتے تھے چونکہ انہیں اس بات کا احساس تھا کہ میں عمر کے آخری حصے میں ہوں اور یہ بالکل ابتدائی حصے میں ہے مجھے اچھی طرح یاد آ سولہ مال تین سو بھتر کی میری پیدائش ہے اور ستتر میں تحریک نظام مصطفیٰ کی چلی ہے اور ان دنوں کے اندر تو گولیاں برستی تھی لیکن مجھے انگلی اٹھا کر ان جلوسوں میں لے کے جایا کرتے تھے اور مجھے وہ پودا طرح تو منظر یاد نہیں ہے لیکن لوگ باغ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں اور سینہ تان کے بھی کھڑے ہو رہے ہیں وہ کچھ کچھ باتیں جو ہے وہ میرے ذہن کے اندر جو ہے وہ شعور میں جو ہے وہ موجود ہیں تو اس طرح بہت سارے کام مسجد کے صفائی کو مجھے خود کہتا تھا خود کرو تاکہ جو ہے وہ اس کی طبیعت کے اندر یہ چیزیں آئیں تو مجھے ساتھ لے گئے میں جو بات سننے لگا ان کی زندگی کی احتیاط سیالکوٹ سے مزدے چلتے تھے غالباً اتفاق ٹرانسپورٹ سربس نام تھا ان کا اس زمانے کے اندر شالمی جو ہے وہ بانسا والا جو بازار ہے اس کے آگے بھی ان کا سٹاب ہوتا تھا اور وہاں سے اتر کر کے جو ہے وہ بانسا والا بازار سے گزر کے یہ جو ہسپٹلرز کے قریب سے گزر کے ہال لوڈ جا کے وہ لوڈ سپکر وغیرہ صحیح کا ہواہہ کرتے تھے اب ہم وہاں جا کے مزدے سے وہاں اترے یہ جو ایمپلی فائر چھوٹے چھوٹے دیکھلے اس وقت کافی باری ہوتے تھے تو وہ اب میں نے خود اپنی کمر پر اٹھا لیا اور جو یونٹ ہوتے ہیں اس کے پیچھے وہ ایک تھیلے میں تھے میرے ہاتھ میں پکڑا دیئے میری عمر سکر سات آٹھ سال ہوگی نو سال ہوگی دس سال ہوگی تو ہم وہ لے کر چاہ رہے تھے بعد پر مجھ سے پکڑ لیتے پھر مجھے پکڑا دیتے پھر پکڑ لیتے وہ شاید تربیتی معاملات تھے تو واپسی پہ بھی ایسا ہی ہوا حالانکہ وہ کافی فاصلہ بن جاتے ہیں تو میں نے ایک بات ابباجی سے کہی میں نے کہا کہ ابباجی کہ اگر ہم رکشہ لے لیں یہاں سے اور وہاں چلے جائیں کافی فاصلہ ہے تھوڑا سا ہے نا جب واپس نکلے تو میں نے کہا کہ رکشہ لے لیں تو تھوڑا سا فاصلہ ہے تو میں جب بھئی نے جو بات کہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی زندگی کا ایک بہت بڑی بات فرمانے لگے کہ میں اپنا سامان جو ہے وہ اپنے سر پر اٹھا کے وہاں سے گاؤں لے کے جاتا ہوں اور مسجد کے سامان کے لیے رکشہ لے لوں اور اگر میں خود لینا چاہوں تو میں بیٹا اس کی استطاعت نہیں رکھتا اور اگر مسجد کے خرچے سے میں لوں تو وہ جب میرا اپنا معمول نہیں ہے تو اب مسجد کے بل پہ جو ہے وہ میں اگر ایسا کروں تو یہ میرا ضمیر گوارہ نہیں کرتا تو پیدل جاتے اور پیدل آتے اور پھر ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ جو ہے وہ یہ کام میں خود کیا کرتا تھا اور مسجد کی ساری صفائی میں نے اپنے ذمہیں لی تھی اور الحمدللہ انہوں نے ہمیں تعلیم دی تھی اور یہ ترغیب دی تھی وہ کہتے تھے صاحب زادے نہ بنو بندے بنو اور الحمدللہ اور ہمارا شوق ہوتا تھا کہ زیادہ زیادہ لوگ آپ سے وہ بس بیعت آپ نہیں کرتے تھے یعنی باوجود خلافت کے صرف سو کے قریب لوگ ہیں جو ساری زندگی میں آپ نے بیعت کی ہماری شدید خواہش ہوتی تھے ایک بندہ آیا ہے خواہش کی ہے دو دو سال ہو گئے پیچھے لگے ہوئے خود میں نے تین سال کے بعد جب وہ بڑی مشکل سے آپ نے مجھے قبول فرمایا خیر وہ تربیت کے لئے ایسا تھا ورنہ میرا تو مقصوم ہی وہ تھا ہمارا ہوتا تھا کہ زیادہ زیادہ لوگوں ہلکا ہو لیکن آپ اس کی ممانت کرتے تھے وہ اس وقت بات سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن جب خود اس مسدد پہ آئے اور بیٹھے اب پتہ چلا کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہیں بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ اتنی دیر تک کسی شخص کو کسی کو بیٹھ نہیں کرنا چاہیے جب تک لوہ محفوظ پہ دیکھنا لے یہ شکی ہے یا سعید ہے اگر وہ شکی ہے تو پہلے اس کی شکاوت سعادت میں بدلے پھر اس کو اپنے ہاتھ پہ بیٹھ کریں اور فرمایا کرتے تھے میاں میں تو اس قابل نہیں ہوں لہذا میں بیٹھ کیوں کروں تو یہ کہا کرتے تھے اور پھر اگر کوئی بڑا زور لگاتا تو بیٹھ کرتے تو اس کو یہ فرماتے میاں میری خواہ یہ ہے کہ تم نمازی بن جاؤ تو باقی جو معاملات ہیں وہ تو میں اس قابل نہیں ہوں وہ کس مقام پہ تھے یہ ان کا اپنا معاملہ ہے جب آخری بار وہ اتقاف بیٹھے ہیں اور میں یہاں اتقاف بیٹھا ہوں یہ تقریباً اس کے بعد وہ نیم جذب میں چلے گئے ہیں اور دنیا سے ان کا تعلق جو ہے وہ بظاہر قطع میں ہو گئے ہیں اس بار ایسا ہوا شیخ محمد شریف صاحب اللہ ان کی قبر پہ رحمت ناظر فرمائے زندہ تھے تو عید والے دن جمعہ تھا مرتبہ مجھے یہ یاد ہے عید والے دن جمعہ تھا دس یارہ سال قبل کی غالبن یہ بات ہے تو میں یہاں سے گیا تو میں نے اپنی والدہ کے چہرے پہ جو ہے وہ بہت خوشی دیکھی اور اببا جی کے ساتھ حسن عقیدت کا اس دن جو مظاہرہ تھا شاید زندگی میں جو ہے وہ کبھی میں نے دیکھا ہو تو میں نے کہا امی جی کیا بات ہے تو امی جی فرمانے لگی کہ اپنے باپ سے پوچھو کہ کیا ماجرہ ہوا ہے یعنی اس میں اعتقاف کے دنوں میں بڑا خوف تھا ان دنوں کے اندر ہماری اوپر اور اببا جی سے ہم باز کت کسی سے بات کرتے تھے وہ اببا جی سے کرتا تھا اور باز کت ایسا ہوتا تھا ہم خود بھی کر لیتے تھے لیکن ایسے جو معاملہ روحانی معاملہ تھے وہاں جو ہے وہ یعنی چونکہ بھئی سختی سے بھر نفی کرتے ہوتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ کچھ مرتقف نے بتایا کچھ مرتقف ہی نے کہ رات کو دروازے مسجد کے بند تھے کہ اچانک اجالے ہوئے اور کوئی آپ کے حجروں میں آیا اور ہم نے اس کو واپس جاتے ہوئے دیکھا اور وہ شخص کون تھا وہ جو ان کی حجرے میں آیا میں نے ایک بات کیا لیکن مجھے تو انہوں نے جو ہے وہ سختی سے جو ہے وہ انکار کر دیا ہے کوئی بات نہیں بتائی آپ پوچھیں اب میرے ذہن کے اندر یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں یہاں خطابت کر رہا تھا اور علوم دینیہ سے فارغ ہو گیا تھا اور یہ حدیث میں پڑ چکا تھا کہ حضور نے اشارہ فرمایا من رعانی فی المنام فسیرانی فی الیکزر جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے جاگتے ہوئے بھی دیکھا ان کا خواب میرے ذہن میں تھا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید حضور علیہ السلام اور یہ کرم نوازی ہوئی تو میں نے شیخ صاحب سے کہا کہ آپ اببا جی سے پوچھیں کہ کیا کرم نوازی ہوئی ہے اور میں نے ان کو کہا کہ میرا ذہن یہ ہے تو ٹیبل پہ سیمیاں رکھی ہوئی تھی اور اببا جی ڈال کے ہمیں دے رہے تھے تو شیخ صاحب نے پوچھا کہنے لگے حضور آنکھیں تو آگے کریں میں ذہا چومنا چاہتا ہوں اور آگے بڑھ کے آنکھیں اببا جی کی چوم لیں پھر کہنے لگے ان آنکھوں نے کیا دیکھا ہے ان آنکھوں نے کیا دیکھا ہے تو اببا جی جلدی جلدی سیمیاں ڈال کے نا پلیٹ میں کہتے ہیں شیخ صاحب یہ کھاؤ یہ بڑی مزہدار ہے پھر دو منٹ گزرے تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ نے کیا دیکھا ہے ایک بات سنی ہے ہم تصدیق چاہتے ہیں اس کی تو اببا جی نے پھر پانی ڈال کے کہا شیخ جی پیاس نہیں لگی آپ کو یہ پانی پیو اور قیفیت اببا کی بدل نہیں لگی تو اس کے بعد انہوں نے بھی نہیں پوچھا اور یہ راز ان کے سینے میں راز ہے وہ کیا تھا معاملہ ہم اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کہا تھے کیونکہ ہماری جو تربیت کی گئی ہے میں اگر یہ بات کہوں کہ وہ ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم تھے میرا وجدان طبیعت کہتی ہے اس کے بعد وہ دنیا سے بالکل لا تعلق ہو گئے اور نو دس سال آپ نے جب بھی دیکھا جس حالت میں دیکھا آپ سب کو پتہ ہے تو اگر میں یہ کہوں اگر میں یہ کہوں تو میرا اندازہ ہے اور میں اپنے اندازے سے نہیں کہہ سکتا اور اگر میں انکار کروں تو میں انکار بھی نہیں کر سکتا لیکن بہرحال یہ تو پتہ ہے کہ کوئی تھا جو ان کے حجرے میں اجالہ کر گیا اور ان کے اندر جو ہے وہ ایک ایسی روشنی اور ایسے اجالے پیدا ہو گئے اور پھر اس کے بعد سے لے کر آج تک ان کی زندگی وہ چار سال یہاں بھی آت کے سامنے ہیں جس وہ نیم جذب کی حالت میں تھے کوئی بھی آیا اور جس نے بھی اس کو دیکھا ایک بات میں ضرور کہوں گا اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے جب اس کو دیکھو تو خدا یاد آئے جس نے بھی دیکھا ہے میرے والدے کے رامے کو کبھی ایسا نہیں ہوا اس کو رب یاد نہ آیا ہو ان کو ضرور ان کو دیکھ کر خدا یاد آیا ہے رغپتہ دنیا کم ہوئی ہے اور ان کی زندگی کے شب و روز ہمارے سامنے ہیں تو انہوں نے زندگی میں یہی ایک بات جو میں مبر رسول پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ میرے بڑے بھائی کی وفات پر حضور علیہ السلام نے شفقت فرمائی اور حضور نے درد جو ہے وہ ونڈایا اور آنکھوں میں آنسو تھے اور حضور رو رہتے اور سر پہ ہاتھ رکھ رہے تھے عزیز علیہ ماعنتم باقی وہ جو دوسرا ماجرہ ہے تو وہ معاملہ جو ہے چونکہ آپ نے اس کو ہمیں کچھ نہیں بتایا کچھ بتا دیتے تو یہ مارے لیے بہت بڑا عزاز ہوتا اور ہم اس پہ بہت اب بھی فخر کرتے ہیں ان کی ذات پہ چونکہ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ مصری نے عبدالعز میں لکھا ہے جس شخص کو عالم بیداری میں حضور کی زیارت ہو جائے وہ دو ہزار نو سو ننانوے درجہ ولایت کے فوراں تیہ کر جاتا ہے فوراں تیہ کر جاتا ہے اور فرمایا اس کو ان درجات کے بارے میں پوچھا جائے اور اگر وہ جواب نہ دے تو کہو کازب ہے اور اگر جواب دے دے تو کہو کہ سچا ہے یعنی اتنا بڑا عزاز ہے تو اب یہ بات ابحام میں ہے میرا ذوق آیا میں نے آپ کے سامنے رکھ دی لیکن جو اصل حقیقت تھی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دی کہ ہم اس کے بارے میں فائنل کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن وہ پہلی بات جو ہے اس کے علاوہ بزرگوں کی جو کرامات تصرفات جو ہوتے ہیں وہ ایک الگ باب ہے اور ہم کرامت کا انکار نہیں کرتے کرامت کا منحیصل انکار کرنا کفر ہے منحیصل کرامت انکار کرنا کفر ہے اور کسی بزرگ جو مسلمہ ہو اس کی کرامتوں کا انکار گمراہی ہے لیکن بارال انہوں نے ساری زندگی ہمیں جس راہ پہ ڈالا ہم انشاءاللہ ان کی تعلیمات کے حوالے سے بات کریں گے یہ بات قربے رسالت امام کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی اور میں نے اپنے باپ سے عہد کیا ہے دس محرم کے دن جب میں نے اپنے والد گرامی سے بیعت کے لئے کہا تو دو سال تین سال ٹالتے رہے پھر محرم کی شام تھی کہ مجھے بھولایا اور میں جب آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو فرمانے لگے جانتے ہو آج دن کون سا ہے تو میں نے پھر عہد کیا تھا کہ جیوں گا تو آپ کے لئے اور یا رسول اللہ مروں گا تو آپ کے لئے اور زندگی کی آخری سانس تک یا رسول اللہ آپ کے دین کے لئے وقت رہوں گا اور الحمدللہ مجھے فرمانے لگے کہ تمہ نہیں کرنا اگر کوئی محبت سے پیش کرے تو منہ نہیں کرنا اور جب پھر لے لو تو پھر جمع نہیں کرنا یہ ساری زندگی میں رات کو آتا تھا نا جب دست قرآن سے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں ابباجی سے اجازت کے بغیر گیا ہوں آج میں پہلے مرد پہ ہوں ہمیں تلقین سبر ہے اور ہم کیا لٹ گیا کسی کا باپ فوت ہو جائے تو کتنا دکھ ہوتا ہے کسی کا استاد فوت ہو جائے کتنا دکھ ہوتا ہے اور کسی کا شیخ چلا جائے دنیا اندھیرہ نہیں ہو جاتا اور جس شخص کے سارے رشتے کٹھے چلے جائے میں جب بھی آیا ہوں رات تین بجے آیا ہوں چار بجے آیا ہوں دو بجے آیا ہوں ان کی آنکھیں میری منتظر رہتی تھیں آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے کرار آرزو لے کر تیری خاکِ تربت پہ آؤں گا اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا سارے تقبیر سارے انسان انہا للاہ وانہا ریان راجعو پھیف در چشم زدن صحبت یار آخر شب روئے گل سیر ندیدم و بہار آخر شب تو میں بات کر رہا تھا ان کی تربیت کی حوالے سے کہ میں جب آتا تو ان کی آنکھیں میرا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور میں ایک حدیث حضور علیہ السلام کیا کہ جب اپنے والدیں بڑاپے میں چلے جائیں تو ان سے ایسی باتیں کریں کہ وہ خوش ہو جائیں تو میں آکے زیادہ خدمت تو نہیں ہم نہیں کہہ سکے تو میں آکے ان کے ٹاموں پہ پاؤں پہ ہاتھ رکھتا تو دو ایک منٹ کے بعد ہی مجھے کہتے کہ چلو تھکے ہوئے اور سو جاؤ تو میں جا کے سو جاتا میری والد اگرامی کی چار پائی کے بل کو ساتھ چار پائی تھی میرا یہ خیال ہوتا ہے میں ان کو نہیں دیکھوں گا ان کی نگاہیں تو میرے اوپر پڑھتی رہیں تو میں نے کہا اچھا آپ ایک دن ایسا ہو میں نے کہا پہلے آپ سویں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ تقریباً چھے چار ماہ کی بات ہے تو میں چار پائی کو اوپر جھکا ہوں تو میں نے کہا پہلے آپ سویں کہتے ہیں ٹھیک میں نے کہا اب بھائی آنکھیں بند کریں اب بھائی آنکھیں بند کریں اب میں خاموش ہو گئے اب بھائی سمجھے کہ چلا گیا ہے آنکھیں کھولی تو میں کھڑا تھا تو جلدی سے آنکھیں بند کر لیں تو پھر ہنسنے لگے اور آنکھیں نہیں کھول رہے پھر ہنسی جا رہے کہ میں کھولی ہوں اور یہ سامنے اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر آنکھیں کھول لیں تو میں نے کہا آپ نے پھر کھول لیں تو وہ پڑھے کے نہ لگے تجھے دیکھنے کے لیے کھولی دو سال قبل جب میری والد آئے اس دنیا سے رخصت ہوئی تو میں درس قرآن کی راہوں میں تھا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آخری شب جب میں نے جیلم سے بھی دینے سے بھی آگے جانا تھا تو میں نے اپنی امی سے اجازت چاہی انہوں نے رو کر کہا تھا بیٹا جاؤ جمعت المبارک پچھلے جمعہ کو میں آبازی سے اجازت لے کر جب کینٹ جمعہ کے لیے جانے رگا تو ان کے چیرے پہ مسکراحک پھیل گئے اور بہت زیادہ خوش ہوئے میری سمجھ میں آیا کیا معجرہ اور کیا معاملہ چلا گیا اس کے بعد بچھلے جمعت المبارک کو میں نے اثر کے بعد کاموں کی میں گفتگو کرنی تھی ایک فوتگی ہوئی تھی جیلم کا ختم تھا تو لوگ بعد میں ملاقات کے لیے کافی آئے ہوئے تھے اثر کی ذانے یہی ہونے لگی تو محترم مجھے لینے کے لیے جو آئے تھے ان کی تشویش میری نظر میں تھی لیکن وہ مجبوری تھی کہ جو اے وہ اثر کی ذانے در ہوگی تو میں اپنے معمول کے مطابق میں نے کہا آپ گاڑی میں بیٹھے میں در گھر سے ہو اجازت لے ہوں تو چار پائی پہ لیٹے ہوئے تھے تو آخری ان سے میری وہ ملاقات ہوئی فرمانے لگے خیر نل جاتے خیر نل ہمیں چلا گیا لیکن طبیعت میں اداسی تھی تین چار لوگ میرے ساتھ تھے یہاں بھی اب موجود ہیں میرا وہ سالبان بھی جب ہم درستے مصر پڑی اور اس کے بعد جب ہم امن آباد سے نکلے تو سورج غروب ہو رہا تھا ایسے میں جب میرا دل ڈوب رہا ہے پتہ ہی نہیں تھا کیا ہونے والے تو میں نے ان سب کو کہا میں دیکھو کہ جب سورج اثر کے وقت پہنچتا ہے تو کتنے جلدے غروب ہو چاہتا ہے اور ایسا در تھا اس سورج میں کوئی پیغام دے رہا تھا جو ہم ناحل لوگ نہ سمجھ سکے شاید اس کا پیغام کو سمجھنے والا ہوتا تو وہاں سے پلٹ آتا لیکن میرا یہ مقصوم تھا کہ جب میرے والد اگرامے کی آخری سانس آئی تو اس وقت مندر سے قرآن دے رہا تھا میرے مالک زندگی میں میں نے جو بھی کمائی تھی اگر تجھے کوئی قبول ہے میں سب کچھ اپنے باپ کے نام آمال کے سپرد کرتا ہوں اللہ ان کے درجے بلند فرما دے آپ نے کہا تھا میری قبر کچھی بنانا اور میری تعریفیں نہ کرنا یہ جو باتیں کی ہیں یہ اس کرو محاسن موتاکم حضور نے فرمایا اپنے فور شرگان کی اچھی خسلتیں اور خوبیاں بیان کرو یہ اس کے تحت میں کچھ باتیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اکیلا میں نہیں زمانے نے دیکھا کہ جب ان کا جنازہ اٹھا شہن شاہِ حف تقلیم کو بھی وہ عزاز نہیں ملا ہوگا جو میرے باپ کو ملا تھا ہر دل دکھ سے بڑا تھا ہر آنکھ اور نمھ تھی اور اس وقت جب جنازہ اٹھا تو میں اس ڈر سے کہ کہیں واویلہ بیدا نہ ہو جائے اور شریعت کی کوئی حد نہ ٹوٹ جائے جس پہ ساری زندگی میرے باپ نے پیرا دیا کہیں اس کا نقصان نہ ہو جائے ورنہ میرے دل میں بات آ رہی تھی کہ میں بلند آواز سے کہوں کہ لوگوں دیکھو میرے پیا کی برات جا رہی ہے اور ایسے ہی منظر تھا اور اقبال کا وہ شیر اگر آپ جس نے میرے شیخ کی زیارت کی ہے تو اقبال کا وہ شیر اور پھر اس زیارت کے منظر کو سامنے لائے کہ اقبال نے کہا تھا نشانِ مردِ مومن باتو گوئن چون مرگ آئے تبسم بر لبیوز آ تجھے اللہ کے بندے کی نشانی بتاؤں جب موت آتی ہے اس کے چہرے پہ مسکراہت پھیل جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے یار کو ملنے جو جا رہا ہوتا ہے تو وہ مسکراہت آخری دم تک ان کے چہرے پہ رہی جن لوگوں نے لاحد میں اتارا جن لوگوں نے جنازے کو کندہ دیا جن لوگوں نے جنازہ پڑا مجھے متعدد لوگ متعدد سے مداد سینکڑوں نہیں درجن کے قریب لوگوں نے مجھے یہ کہا ہے شاید مشاہدات کہ یوں کہ ہوں لیکن بارک جہاں تک مجھے پہنچا ہے وہ درجن سے کم لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جن نے جنازہ پڑا وہ کہتا ہے میری عبادتیں ڈبل ہو گئیں کوئی کہتا ہے پنجگانہ نماز تو میسر تھی لیکن اب تحجت کے سجدے بھی مل گئے الحمدللہ یہ ہے ان کا خیزان دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کے نقوش پاک کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے جب آپ کو لاحد میں اتارا جا رہا تھا تو اس وقت میرے دل میں جو دعا تھی جو لبوں پہ آنا چاہ رہی تھی لیکن میں دل میں ہی مانگتا رہا چونکہ وہاں حجوم و رش تو میں نے کہا تھا مالک میں اور کچھ نہیں مانگتا جس طرح سے میرے والد نے زندگی گزاری مجھے ایسی ستری زندگی عطا فرما پاکیزہ زندگی جس میں تصنیم نہیں تھا جس میں ریاکاری نہیں تھی جس میں بناوٹ نہیں تھی جس میں غرض اور لالچ کا زندگی بھر میں کوئی پہلو نہیں آیا تھا زیادہ تصور تو کرو ایک شخص ہے اس کی آٹھ بیٹیاں ان کی شادی ہونی ہیں دو بیٹے ہیں اور وہ ستر اور اسی کے پیٹے میں ہیں اور کاروبار بھی بالکل جو ہے وہ چند ہزاروں پر مشتمل ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اپنے دامن کو غرض سے اور لالچ سے پاک رکھے ہوئے ہیں اور دنیا کی دولت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا اپنی حویلی بیج لیتا ہے اپنی بین سے بیج لیتا ہے سب کچھ بیٹ لیتا ہے اور کبھی جو ہے وہ اس حوالے سے ان کے دل میں کبھی کوئی بات تک بھی نہیں آئی تھی اور مجھے ایک دن جس کے لئے میں بات سنانے لگا پھر بات دوسری سمجھ لگئی کہ میں رات کو آیا میں ٹانگے دوانے لگا تو مجھے کہنا لگے کہاں سے آئے ہو تو میں کہا کرتا تھا درس قرآن سے تو خوش ہو جاتے قرآن کا نام سن کر تو مجھے پھر فرمانے لگے کسی سے کچھ لیتے تو نہیں ہو آپ کی تربیت کا سر ہے کبھی دل میں بھی نہیں آیا یہ اللہ کا فضل ہے اتنا آسان کام نہیں ہے بڑا مشکل کام ہے جب ضروریات مو کھولے کھڑی ہوں اور حالات کا جبر اور مہنگائی کا طوفان ہو تو اس وقت یہ کام بڑے مشکل ہو جاتے ہیں لیکن ہمارے سامنے ان کی زندگی ہے انہوں نے انتہائی کٹھن حالات کے اندر بھی جو ہے وہ اس معاملے کو جو ہے وہ رکھا اور شیخِ طریقت اور پیرِ کامل کا جو اصل روپ تھا اور وہ جو حجازی فقر ہے جس کا تصور اقبال نے پیش دیا اور مردِ درویش کی جو علامتیں پیش کی ہیں ہم نے وہ ساری علامتیں اپنے شیخ میں دیکھی ہم نے وہ ساری دولتیں جو ہیں وہ ایک در پر دیکھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے اور ان کے نقوشِ پاکی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے انیس سو چودہ میں روشن ہونے والا چراخ اور وہ سورج جو تلو ہوا تھا وہ دو ہزار آٹھ میں تہے مزار چلا گیا آج ان کی یادیں تو باقی ہیں دل بھی رو رہا ہے لیکن اس کے باوجود قلب کو ایک اتمنان ہے ایک تمانیت ہے قلب ایک گنا تسکین پائے ہوئے ہیں اور ہمیں اس بات پہ ساری زندگی ناز رہے گا ہماری آنکھ اس گود میں کھلی ہے اور اس شخص نے ہماری تربیت کی ہے جس نے ساری زندگی رسول کریم کی شریعت پہ پہلا دیا ہے سوز و گداز درد یہ ان کو ورسے میں ملا تھا ان کو اپنے نانا جان کی طرف سے ورسے میں ملا تھا اور پھر قبلہ حضور قبلہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی تربیت تو جو ہے وہ کمال کر گئی اور ان کے اندر ان کو وہ رنگ چڑھا دیا جو ان کو دیکھتا تھا تو پھر ان کا ہی ہوگے رہ جاتا تھا تو وہ درد وہ سوز وہ قیفیت ہمیں اچھی طرح یاد اچھ بچپن کی کہانی ہے جو کہ جب ہم نے ہوش سنبھالی تو وہ کسی اور جہان کے جو ہے وہ مسافر تھے اس دنیا سے ان کا تعلق بہت واجبی سا رہ گیا تھا تو ہمیں بلکل ان کے خطبات یاد ہیں وہ بچپن میں میں نے جب تک جو ہے وہ جمعہ شروع نہیں کیا اببا جی کے پیسے نماز جمعہ پڑھتا رہا ہوں اور الحمدللہ اس بستی کو بھی عزاز ہے کہ اس ممبر پہ بھی آپ نے آکے ایک جمعہ پڑھایا تھا وہ لمحے اور وہ دن مجھے یاد ہیں اور وہ تھوڑے لوگ تھے پانچ مرلے کے یہ مسجد ہوتی تھی یہاں کے مقامی لوگوں کو سارے حالات سے آگئی ہے تو مجھے اببا جی نے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں بہت ساری دوروں تھے الحمدللہ یہ ان کی زندگی تھی اور یہ ان کی نگاہیں تھی اللہ ان کے نقوشے پاکی ہمیں برکت دے ان کی صیرت کو اپنانے کی توفیق دے ہم ان کی کرامتیں بیان نہیں کرنی ان کی کوئی ہم نے کوئی قبر فروشی تو نہیں کرنی انہوں نے ہمیں رات دیا انشاءاللہ ساری زندگی کی صدا پہ چلیں گے اس رات پہ گامزن رہیں گے آپ دعا کریں ہم دونوں بھائیوں کو اللہ ان کے نقوشے پاکی برکت دے اور یہ میں نے سولہ سال ہوئے یہاں جمعہ المبارک بڑھاتی ہوئے پہلی مرتبہ یہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ میں ذاتی باتیں کی ہیں یہ وہ پوری قوم کا سرمایہ تھے وہ اساسات ہے اور یقیناً ان باتوں سے آپ بہت کچھ حاصل کیا ہوا ہوگا اور انشاءاللہ اس حوالے سے ان کی ازاروں باتیں ہیں میں کرتا رہوں گا انشاءاللہ تو اللہ اپنی رحمتیں اور کرم نوازییں نصیب فرمائے اور درست قرآن کا یہ کافلہ ہے یا سودہ منزل ہوتا رہے جو لوگ میرے غم میں شریک ہوئے پوری دنیا سے مختلف ممالک سے لوگوں نے فون کیے اور ایک شخص جب اس نے سنا تو جا کے حسین حرم میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ میں کیسے آپ سے افسوس کرتا تو اب ایک لاکھ مرتبہ دروشی پڑ چکا ہوں اب میں حدیعہ پیش کرتا ہوں اور ازار تازیت کرتا ہوں اللہ سب کو جزائیں دے دو دراز بستی میں جو وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ پہنچے جو شریک ہوئے سب کو جزا دے ابباجی کے لگائے ہوئے پودے پروان چڑھتے رہے یہ مرکز ہے گاؤں مدرسہ ہے اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے یہ مرکز بھی پروان چڑھتا رہے اس موقع کی اوپر ہمارے جو معامنین ہیں اس دار علوم کے چاہے وہ تعلیمی حوالے سے ہیں چاہے وہ مالی حوالے سے ہیں چاہے وہ دوہوں کے حوالے سے ہیں میں اپنے والدے کے نامی کہ اس تذکرے کی برکت سے دعا کرتا ہوں کہ مالک سب کو جزائے جزیل عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرماتے ہیں سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ ایمان سے چلے جائیں ایمان سے خاتمہ ہو جائیں جب سانس ٹوٹ رہی ہو تو اس وقت روخ محبوب سامنے ہو یہی زندگی کا سرمایہ ہے اللہ تعالیٰ انہیں آخرت کی مزید برکتیں عطا فرمائے وآخر دعوانہ ان الحمد اللہ سورہ فاتحہ دین مقبہ سورہ اخلاص اولہ خدوشی پڑھ کے میں لگا احمد اللہ رب العالمین السلام علیہ سید الانبیاء والمرسل اللہم انی اصحلوك الافوع والعافیت والموافات الدائمت فی الدین والدنیا والآخر اے میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھ پہلے ہوئے جھولیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمالیں جتنے لوگ دور و نزدیک سے آئے انہوں نے جو کچھ پڑا حاضر تعام اٹھے ہوئے ہاتھ سب کچھ قبول فرمالیں جملہ کلام و تعام احتمام و انتظام و انسرام کا سواب تیرے محبوب کی بارگاہ ناز میں پیش کرتے ہیں قبول فرمالیں حضور کے توصل سے جمعی انبیاء علیہ السلام کی ارواہ کو ان کی امتوں کی ارواہ کو آقا کریم کی تمام امت صحابہ کرام دلوان اللہ علیہ مجمعی اہل بیت اطہار اولیاء امت چہار خانوادہ طریقت کے بزرگان دین طریقہ نقشبندیہ کے جملہ مشایخ کی ارواہ کو پیش کرتے ہیں قبول فرمالیں ان سب کی وساطت سے جو کچھ پڑا گیا سب کا سواب اپنے والدے گرامی شیخ موزن حضور کی بلا شیخ موزن اللہ حضور کبول اببہ جی کی روح کو پیش کرتے ہیں اللہ ان کی دنیاوی زندگی سے کروڑوں درجے برزخی زندگی بہتر فرمہ ان کی قبر کو وسیع کو شادہ منور اور خوشبودار کرتے ہیں اللہ مغفر ہو ورحم وانتا خیر ہوا اللہ مغفر ہو بالمائل بارد والسلج وقفن ہو بهریل الجد یا منور القبور نور قبرہ یا مزین القبور زین قبرہ اللہ جو کچھ پڑا ہے اس کا سواب اپنی والدہ محترمہ کی روح کو پشکت خلول فرماتا اللہ مغفر لے امی بحرمت ام نبی کا اللہ مغفر لے امی بحرمت اب نبی کا اللہ مغفر ہم ورحم ہم کما رب بیانی صغیر امی بحرمت 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 امی بح اللہ ان کے والدین کا سایہ دراز فرمت اللہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ محبت کی اللہ انہیں برکت ہی آتا اے میرے مالک مجھے میرے بہن بھائیوں کو اور میرے پیر بھائیوں کو اس صدمہ جانے کا پہ حقیقی سبر دے دے وہ سبر جس کے سلے میں تو نے عجر رکھا ہمیں نصیف فرما دے اللہ ہمارے رشتے ہوئے زخموں پر سبر کا پاہہ رکھ دے تو کریم ہے کرم فرما دے اللہ ہمارے سروں پر ان کا جو سایہ تھا وہ بظاہر توٹ گیا لیکن ان کی رحمتوں اور ان کی روحانیت کا سایہ تمام مصطفی فقیروں کے سروں پر سلامت رہے اور اے اللہ ہمیں نیکی کی توفیق دینا ہمیں اپنی یادنے اور محبت دینا جس طرح میرے بابا نے ساری زندگی تیرے دین کی نوکری کی ہمیں بھی آخری ہچکی تک اپنے دین کی خدمت میں قبول فرمانا اے اللہ اپنا خاص کرم فضل ہم سب کے شامل حال فرمانا اس مرکز کو آباد رکھنا مصطفی آباد شریف کی بہاروں کو سلامت رکھنا اس مرکز کو بھی برکتیں اتاہ فرمانا اے اللہ میرے بھائی کو صبر اتا کرتا ہے میرے بہنوں کو صبر اتا کرتا ہے میرے گھر والوں کو صبر اتا کرنے میرے بچوں کو سبر عطا کریں میرے پیر بھائیوں کو سبر عطا کریں اے اللہ اپنا خاص کرم ان کے شامل حال کریں اے اللہ اپنا خاص کرم ان کے شامل حال کریں ان کی قبر کو روشن اور منور رکھنا اپنا خاص کرم فضل شامل حال کریں اے اللہ درس قرآن کے اس کاروان پر ان کی جو نگاہیں تھی وہ سلامت اور باقی رہیں اور اس راستے میں ہم چلتے رہیں شیطان اور نفس کی شر سے محفوظ فرمائیں صلی اللہ تعالی لنبی الامین وعلی وصفہ بھی اچمین برحمت کا یا ارحم الراحمین